آخر دن ریاقاری نو ریاقاری نو کی آخر دن شرکے کفی رمضان شریف تھی آمد آمد تے دوست آباب بھی سارے تے ہور بھی اگا وقت جانگے کہ بھی خیرے نہیں جمع لیکن اس گالتے تو بھی غور کرنا چاہی دا بھی ایک میلے واستے تعلق تے تعلق نہیں نا تے تیری تے تخلیق تا تعلق ہی خدا دے نار دا ہے تے ہر رازہ تے ہر سا دے نار چاہی دا ہے تے جنہی تفریق ہے کہ مہنہ رمضان شریف تا انہوں میں اللہ اللہ کرنی دا بعد چھٹی کر لینی ہے تو یہود و نصارہ دا کام میں نا مومن دا کامتا نہیں مومن تا ہر لحظہ اپنے معبوب دے نار اس دا ایک تعلق آئے تو اے اکھنا کہ رمضان شریف آندہ پہ نکی کرنگے قرآن پڑھنگے نفل پڑھنگے تراویہ پڑھنگے تو جسے عید آگئی تو اس تو بعد کرن تو بعد پھر ہوئی ہو جائے یہ نہیں کام آئے گا کام میں ہوئے کہ اللہ دی ذات پاک دی ذکر اور عبادت روح دی جان ہے روح دا پانی ہے ہر لحظہ اپنی توجہ نو اللہ دی ذات پاک دی طرف پھیریا کرو اے مال اے دنیا ہے دنیا دیاں تمام چیزاں اے نہ دی کوئی حقیقت نہیں آئے گی اٹھ فٹ جگہ ہے چارچ فیرے مٹی ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں کوئی حوادہ گزر نہیں کوئی کسے قسم دی پرسانے تو اس سے متعلق سوچنا چاہیدہ ہے کہ وہ جڑی زندگی ہے وہ بھی تا زندگی ہے نا جمعہ زندگی ہے بھئی ان دے واسطے بھی کوئی روشن دان بنانا چاہیدہ ہے کہ وہ روشن دان ہے اللہ دی ذات پاک دی محبت اور حضور دی اطاعت دے نال بننا ہے ایمینی بننا ہے کہ جڑا کوئی تسی بنائی جاندے رکھی جاندے اللہ کو لقا کے راکھ دے کہ میں رمضان شریف ہے میں بڑی خرات کرنا رمضان شریف ہے اچھا جیسے لنگ جائے گا مرس بال میں کلے پانائیں وہ جتے رکھیں گا وہ پچھلے رون گے تو وین کرن گے جی نہ دست ہوئی تو بابا غزانہ تا داس جاوے بینکان دے کونٹ دا کونی گھر کتے نو چلے گا انہاں تیرے مرم دی انہی غام نہیں ہونا جڑا اے غام ہونا ہے کہ بغیر دستوں چلا گیا تیسادی فرما دے نی جی اٹھ کے آجاوے نا تی وارس وراست ونڈی بیٹھے ہون تو انہاں دے سیرچ پانی پایا جاندہ اے موڑا آگیا ہے انہاں غام ہونڈا انہاں بھی ہو ہو مثلا میں تو انہاں خصیص جی گال داسنا وہاں کے ساڑی خصاست کے ساتھ تک پہنچی تو سی سوچو قرآن پاک دے سران و آستے حافظ مسجدہ میں چی جاندے نے میرے مالک دا نظام ہے اور اس لی حفاظت میرے رب کریم نے اپنے ذمہ کرم اٹھے لئی ہوئی ہے دو بچے انہیں نے یہ حافظ ایک حافظ تے ایک سنوارا مسجد دے کمیٹی بیٹھ دیئے وہ انہیں تے غور و فکر کر دیئے پہ قرآن پاک آپ ہاں ترابیہ سننا ہے یا سورتہ سننی آنے قیان دینے بھئی کو دو چار ہون کے جلیان دینے کے حافظ سنوارا سنوارا اس نے پھر باس شروع اندھی ہے وہ باس اچھے گال آگتے نے کہ دو حافظ نے ایک مولوی ایک آدم ہے انہ دو بھی خدمت کرنی ہے انہ دو انہ تکر کون دے ہوئے گا صبح شام دا پھر اندھی تقسیم اندھی جلے فیسا کرنے نے لیا ہو تیرے کار روٹی ہے تیرے کار روٹی تیرے کار جیسا سارے روزہ چھاڑ کے بندے روٹی کھا کے ترابیہ پڑھا اندھا ٹائم اندھا وہ سارے آخ صاحب دی روٹی آ جان دی وہ روٹی کھاوے کے ترابیہ پڑھاوے کہ کئی ایک آل آگتے نے کہ سانو تا چہتا ہی نہیں ریا کسی اور نو آکھ ہو جانے آہ حالت ہے اس حالت تک خصیصت تبہ آنکہ اس پینڈ دے کوئی بندہ نہیں کہ جیرے ایک ٹائم روٹی دو ٹائم آ دی انہا بچے ہم دے سکے نہیت بری حالت دن دی ہر لحاظ دن آل بری جنہی بھی مضمت کرو گے تسیوں نہیں تھوڑی ہوگی کہ میں دیتی روٹی تو میں دیتی روٹی تو میں آفازم آ دیتا کہ یہاں دماظر کوئی چیز بھی چو نظر نہیں آدھی آدھی حالانکہ کنہ کو کام مجڑا ہے وہ واسف علی واسف علیہ دا ہے افسوس ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی عیسائیت یہودیت دیتے فخر کار دے نہیں اور مسلم اور مومن اب دا ایمان لو کہاں دا پھر دا بھی کسی لئے نہ پتہ لاک جائے کہ میں مسلمان ہاں تو ایک ہو جیانا چیزاں مطلب یہ کہتے بچہ سادھے کوئی حافظ دنے انہاں دی جگہ نہیں بان سکی اگر کسی انہوں توفیق ہوئے تو وہ قرآن پاک پڑا سونا بچے دا پڑا ہے بڑا نیک بیٹا ہے اگر ضرورت ہوئے تو انہوں لے جاوے آجے اور بچے قرآن پاک جیڑا سنا دے نہیں اسی اس تو انہوں کافی حتہ کارنیاں ککتن پیسیاں دا تصور یا منگن یا تو اڈے کو مطالبہ کرن اللہ دے فضل دے نال نہیں لیکن انہ دی جیڑی محبت اور الفتوساں آپ کرنی ہو تو اڈے ایمان دے دلالت کرے گی انہوں انہوں سنانا اس واسطے کہ حافظ اگر اکچے بچے قرآن پاک سال پچھو نا سنانتے انہوں دا قرآن پاک دے منزل گردانی جان دی ہے جن دا یاد کرنا تو ان دا سنانا نہایت ضروری اندہ ہے کوئی ٹائم نہیں لاکدار ترابیاں دے اٹھے بس ایک دل دا خوف ہی آیا کہ گرمی بڑی آگی ہے روزہ اللہ دے ذات پاک دے فضل دے نال نہیں بتائے اللہ پاک دے رحمت دے نال نہیں بتائے تو اسے نیت پکی کرو انشاءاللہ اور اسے نیت پکی کرو انشاءاللہ